اسلام علیکم تو ہم پہنچ چکے ہیں بھئی سیٹ اپ کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے رنگ نیک تو شاید بھائی یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بریڈنگ کا سیزن چل رہا ہے تو ان سے معلومات لیتے ہیں بھائی ان کا سیٹ اپ کیسا جا رہا ہے اسلام علیکم شاید بھائی اللہ کا شکر ہے سنائیں ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوئے یہ بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ سے میرا بیسیکلی شوک ہے تقریباً میں نے تین جوڑوں سے سٹارٹ کیا تھا ابھی الحمدللہ میرے پاس تقریباً بھی تیس پینٹیس جوڑے ہیں دیسی کٹھت ہوتے یہ الحمدللہ ہر سال ان کی بہت اچھی بریڈ ہوتی ہے اور اس دفعہ بھی آپ کو وزٹ کراتے ہیں سب سے پہلے دو بہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی چینل کا بہت بہت شکریہ تھانکی سو مائچ کہ آپ ٹائم نکال کے آئے میرے سیٹ اپے میں آج آپ کو ان کی پراگریس دکھاتا ہوں یہ جو لگے ہیں بکس کچھ بکس ان میں نے نہیں لگایا ہے اس دفعہ کچھ فرانے ہیں اور ان میں سی ماشاءاللہ ان کی بریڈ ہے تقریباً چار پوائنچ چکس ہیں ابھی بھی کچھ کی میں انہیں سیل کر دیئے تھے پہلے رمجان شریف سے پہلے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمجان شریف میں تھوڑا مشکر ہو جاتا ہے ان کو ان کی خورا کرانا تو ابھی بھی جو میں نے چکس اٹھانے ہیں ایک دو دن میں وہ بکس میں ہی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں السلام علیکم گائز میں ہوں زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جٹ ویلوگ تو آج آپ کو رنگ نیک کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں میرے دوست نے یہ سیٹ اپ بنایا ہوگا پیچھے آپ بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا آج پیرٹس کے ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی جی انشاءاللہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں one by one باکس میں جو رہ گئے ہیں جن میں چکس ہیں وہ ہم کو چیک کراتا ہوں باقی میں سے تقریباً شیل کر دیں اب آپ کو یہ ان کے بچے دکھا رہے ہیں ما شاءاللہ سے اس سیزن کی بریڈ ہے تو اس میں کتنے ہے شاید بھائی اس میں جی ما شاءاللہ پانچ چکس ہیں پانچ چکس ہیں ہاں اس باکس میں پانچ چکس ہیں شید بھائی اس میں کتنے ہیں اس میں جی ما شاہللہ چار چکس ہیں چار ہیں یہ کتنے دن کے ہو چکس ہیں یہ تقریباً میکسیمumb 22 سے 23 دن کی چکس ہے 22 سے 23 دن کے ہو چکس ہیں اب ہم آپ کو یہ ایکس دکھا رہے ہیں یہ تھوڑا سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کتنے دنوں میں نکل آنگے شید بھائی یہ جی فورٹائلز ہے یہ تقریباً دو تین دن میں انشاءاللہ چک نکل آئیں گے دو تین دن میں کتنے ہندے ہیں اس میں تقریباً پانچ ہندے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہندے ہیں شاید بھئی آپ نے یہ ٹوٹل کتنے جوڑی رکھی ہیں ماشاءاللہ میرے پاس 35 جوڑے ہیں 35 ماشاءاللہ جو بلکل تیار ہیں تیار ہیں جو ابھی بریڈ کر رہے ہیں تو سب نے تقریباً نکالے ہوئے ہیں سب نے بریڈ کی ہوئے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو چپ رہے ہیں یہ تقریباً رہے گئے ہیں باقی میں نے تقریباً پہلے نکال لیے تھے دس دن پہلے کوئی پندرہ دن پہلے تو ترتیب بھائی یہ ابھی یہ جو باقس ہے اس میں بھی پڑے ہیں یہ اس میں بھی چار چکرس میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ وہ والا کونے میں دو باقس ہیں چار چار رن دونوں میں ہیں انڈے صرف ایک میں باقی چار چک ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاید بھائی آپ کو پھر ان کا اضافہ کرنے کا بھی پوچرین پلان ہے جی انشاءاللہ ضرور یہ میرا آپ کو میں نے بتایا جبیر بھائی پہلے ہی کہ میرا یہ بیشک شوک ہے تو ابھی یہ ماشاءاللہ سے کوئی بھائی آ جائے اگر لینے کا تو چلو چک میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیل بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ان کی کوئنٹی بھی ابھی اور بھی انشاءاللہ میں بڑھاؤں گا سو تقریباً سو جوڑے سے لے کر دیر سو جوڑے تک میرا پلان ہے انشاءاللہ ساتھ ہی راہ کا بھی ہے پلان اور یلو رنگ نیک ٹھیک ہے نیکس سیزن انشاءاللہ آ جائیں گے نیکس سیزن میں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھے شید بھائی، انکی خوراک کا کیا بنپس کیا گی آپ ان کو کلاکتے ہیں جی دیتا بھائی، ان کو بیسیکلی جو خوراک ہے ان کی خوراک میں میں دے رہا ہوں صبح کی جو ٹائم میں وہ ہے ان کا سارٹ فوڈ یعنی دالے ہیں چننے کی ڈال ہے لو بی ہے اس کے لئے چننیں ہیں سفید چننیں دالے چننیں بے گھو کے رات کو گھو کے صبح وہ میں دے رہا ہوں اور دن کو میں ان کو دے رہا ہوں چننے کی دانے دے رہا ہوں ویسے سنفراورٹ سیڈ دے رہا ہوں اس کے علاوہ کنیری سیڈ دے رہا ہوں اور ساتھ میں خورتم دے رہا ہوں اور شام کے ٹائم جو ہے وہ فروڈ دے رہا ہوں سیف کیلہ اس کے علاوہ امروز یہ تین ہیں انکو کیلہ تو خیر کونٹی میں کم ہوتا ہے امروز اور سیف زیادہ دے رہا ہوں آپ یہ سیزن میں دو بار انڈے دیتے ہیں یا ایک بار شاید بھائی دار ہے یہ بتا سیزن میں خوراک اچھی ہو تو یہ ماشاءاللہ سے دو کلچ بھی نکال جاتے ہیں تین کلچ بھی دے جاتے ہیں اور اگر توجہ کم ہو خوراک کم ہو تو یہ ایک کلچ ہی دیتے ہیں الحمدللہ میرے پاس انہوں نے دو دو کلچ کی ہیں دوسری بریڈ ہے یہ میرے پاس شاید بھائی کا میں نمبر ڈسکرپچن میں دے دوں گا اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر آنیچے آ جائے گا یہ شاید بھائی تلگانگ کے ایریے کے ساتھ ساتھ کسی کی بھائی کو بھی یہ چکس چاہیے ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ریٹ بغیر ابھی شاید بھائی سے پوچھتے ہیں شاید بھائی ریٹ بتا دیں آپ چکس کا جی ریبیر بھائی جو ابھی میرے پاس شکر پہلے بھائی ہیں وہ تقریباً ان کا ریٹ ہے پین تیس سو پین تیس سو پر چکس جوڑا جو ہے وہ تقریباً سات آزار تک آپ کو ملے گا پر پیس کیو ہے پین تیس سو پین تیس سو رکھے ہاں جی کوئی آپ کے چینل کے تروں کوئی بندہ آگا چلو دوستوں میں اور کم کر دوں گا ویسے جو مرکیٹ ریٹ ہے وہ چاہیے ہی چاہدہ ہے چھتی سو اڈ تیس سو پین تیس سو لاس ان کی ایج تقریباً بیس سے پچیس دن تک کیا ہے ریٹ بھی بڑھتا جائے گا اور یہ ایج ہے ابھی جو لوگ باتیں سکھانے جائیں ان کے لئے یہ ایج بیس ہے دل لگا رہتا ہے اچھا شوک ہے شوک تب ہی چل سکتا ہے زبیر بھائی کہ آدمی ٹائم دے ان کو محنت کرے ان کی خوراک کا خاص کیا رکھے ٹھیک ہے اور کم از کم میکسیم یہ اتنا تقریبیان بیس بائی بیس کا میں نے دیو ہے ان کو یہ سیٹ اپ آگے بھی میں ان کو اس سے بڑا ہی دوں گا تاکہ یہ کھلے محول میں اڑیں تب ہی تو ان کا ماشاءاللہ اچھا ان کا محول اچھا رہے گا یہ سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کے لئے جو نیا کاربار میں آنا چاہتے ہیں تو میکسیمم کتنی انویسمنٹ کرنی چاہیے جو جی زبیر بھائی جو بھائی شوک میں آنا چاہتا ہے کاربار کو بڑھانا چاہتا ہے اس میں میرا تو یہ شوک ہے کاربار میں نے نہیں سمجھا تھا میں نے شوک شوک میں میں کافی حرصہ کیا تھا تقریبا یہ ساٹھ ہزار لگا تھا سیٹ اپ بنانے میں اور اس کے علاوہ تقریبا یہ جو جوڑے میں نے خریجے تھے وہ پار جوڑا مجھے پڑا تھا تقریبا بھی چودہ ہزار پندہ ہزار کا بریڈر بریڈر پیر ٹھیک ہے ویسے پٹھیں مل جاتے ہیں تقریبا چھ سات ہزار کا پیر مل جاتے ہیں تو پٹھیں لے کر آپ پٹھو سے تیار کریں جوڑے وہ بیس ہے میکسیمم یعنی لاکھ دو لاکھ سے آدمی شروع کرنا چاہے ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو شاید بھائی کی باتیں پسند آ رہی ہوں گی تو یہ شوک بھی اچھا ہے اور بیدنس بھی اچھا ہے میرے حساب سے دونوں کے لئے تو یہ سردیوں گرمیوں میں کے لئے آپ کیا حفاظت کرتے ہیں زبیر بھائی سردیوں میں میں ڈھاک دیتا ہوں ٹھیک ہے شاپر ہوتا ہے موٹا شاپر سے ڈھاک دیتا ہوں اس کے علاوہ اور موٹے کپڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رہتے ادھر ہی ہیں سردیوں گرمیوں میں میں گرین پلنگ کپڑا ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہوں اوپر اس کے علاوہ گرین کی اچھی جو گرمی کی فورد ہیں جس طرح تربوز ہو گیا قدو ہو گئے کھنڈی خوراک ہے وہ دیتا ہوں ان کا تاکہ یہ جو ہے نا محول کے ساتھ ساتھ ان کے مہدے وغیرہ ٹھیک رہے ہیں گرمی سے بچے رہے ہیں گرم خوراک پھر کم کر دیتا ہوں ان میں شاید بھائی کوئی نقصان بھی ہوتا ہے کچھ مر جاتے ہیں دوسرے بارٹس کی طرح ان میں بہت زیادہ برداشت بہت زیادہ ہے یہ الحمدلہ بہت برداشت والا پرندہ ہے یہ گرمیاں بھی جتنی سخت گرمی برداشت کر لیتا ہے اور جتنی سخت سردی برداشت کر لیتا ہے لیکن جو بھائی سب بھائیوں سے میرے گزارش ہے جو بھی ان کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ ان کی فوراک کا خاص قیال رکھے ایسا نہ ہو کہ بس گرمیوں میں ان کو دانا دیتا رہے گرم ٹھیک ہے اور سردیوں میں ان کو تھنڈی خورا کے دیتا رہے جو محول کے ساتھ چل رہے جیسے ابھی گرمی ہے آپ ان کو قدو اس کے علاوہ ٹینڈر چل رہے ہیں سبجی میں اس کے ساتھ ساتھ تربوز ہے تھنڈا ٹھیک ہے تربوز ان کو دیں جتنے بھی تھنڈی اور پانیوں میں جو ان کی کیلسیاں میں ایک کیلسی لیکس چل رہا ہے آج کل پانی میں ان کو دیں تاکہ یہ گرمیوں میں ان کا ساتھ ساتھ ان کو خیال بھی رکھیں ٹھیک ہے ان کی برداشت ٹھیک ہے لیکن ان کا محول کے ساتھ ساتھ یہ فراہ کبھی چاہتے ہیں اور آپ ان کی میڈیسن کا بھی خیال رکھتے ہیں یا یہ میڈیسن ان کی ضرورت نہیں ہوتی جی بیر بھائی کم ہی میں میڈیسن ان کو ڈالتا ہوں جتنی نیچرل جو باہر کی ان کی شخیز آئے ہیں جو یہ جنگل میں کھاتے ہیں وہ میں سب ان کو دے رہا ہوں ساری پروائیڈ کر رہا ہوں ان کو کم ہی جو کیلسی لیکس میں نے آپ کو بتایا ہے دینی پڑ جائے تو دینی پڑ جائے تو ان کیلسی لیکس ٹھیک ہے کیلسیم کے لئے اور اس کے علاوہ جو تقریباً پالک کے پتے لوسن کے پتے اور ساتھ میں سمندری جھاگ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے کسی پنسار شاپ سے وہ ان کو تقریباً وقت کے وقت سے دے جا تاکہ ان کی کیلسیم پوری رہے شاید بھئی یہ جو آپ نے بوکس لیے ہیں یہ آپ نے خود بنوائے یا بنے بنائے خریدے ہیں یہ بوکس کی قیمت بھی ساتھ بتا دیں یہ میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ سے فرنیچر کو کام کرتا ہے اس سے میں نے بنوائے ہے یہ پر بکس تقریباً مجھے نو سو میں پڑا ہے نو سو روپے میں پڑا ہے یہ اس کی آئٹ ہے تقریباً اٹھارہ ایچ اور گہرائی اور چوڑا تقریباً نو ایچ وہ تقریباً تین ایچ اور اس کے علاوہ شاید بھئی آپ بڑھا رہے ہیں یعنی آپ نیکس سیزن کے لیے ماشاءاللہ بتا رہے ہیں اور کلر کے بھی برڈ لائیں گے تو پیرٹ کے علاوہ کوئی اور بھی برڈ آپ کا رکھنے کراتا ہے میرا فلال پیرٹ پیرادا ہے را کے را کے جوڑے کچھ لگاؤں گا یلو رنگ نیک اس کے علاوہ گریہ میں اور بلیو میں یہ انشاءاللہ میں بڑھاؤں گا یہی میرا سوک ہے اگر اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹ میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ہم دوبارہ آ جائیں گے اشیاء بھئی اپنا دوست ہے تو آپ کو اگر ویڈیو پہلی پسند آئی اچھا رسپونس ملا تو انشاءاللہ ایک ویڈیو اور بنا لیں گے یہ گھر کی بات ہے تو انشاءاللہ میرے توسط سے آپ آئیں گے تو شاید بھئی ڈسکرپشن میں دے دوں گا شاید بھائی کا بھی دے دوں گا تو آپ کو یہ اچھا شوک ہے گھر کے لیے بچوں کو بہت پسند ہے انہوں کا ایک سیرویٹ یہ پرندہ ہے تو آپ اس شوک کو پالیں رکھیں انشاءاللہ بڑھ کی بھی آواز زیادہ ہے آپ پتہ نہیں ہماری وائس کیسے آ رہی ہے لیکن گزارہ کریں بڑھ تو آپ کو پتہ ہے وہ بے زبان ہے ان کو تو ہم خاموش نہیں کروا سکتے ماشاءاللہ یہ سیاد بھائی نے مور رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ فیمل ہے اس کی فیمل میں تھوڑا وہ بیمار ہو گئی اچھا تو وہ ڈیڈ ہو گئی تو اب بھی وہ کونسے کلر کی تھی فیمل تو یہ کونسا ہے انڈیان ہے انڈیان ہے ماشاءاللہ یہ فل لیندھ میں ہے فل لیندھ میں ہے تو یہ بھی بریڈنگ کرتے تھے جب پہلے تھے یا ابھی تک نہیں آپ کے پاس کی انہوں نے جی یہ اس سیم ویل میں تھوڑی بیماری آ رہی تھی ابھی جو میں نے پرسج کی ایک دوست کے پاس ہے وہ بریڈر ہے تو یہ میل بھی ہو گئی اڈیلٹ ہو گئی انشاءاللہ یہ ان سے اس سیزن میں جو سیزن آ رہا ہے میرا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ شاید بھائی کا سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھت پہ شاید بھائی نے سیٹ اپ بنایا ہوا ماشاءاللہ درمی و سردیوں میں یہاں ہی رہتے ہیں تو ان کی کیر ضروری ہوتی ہے تب ہی جا کے آپ کو فائدہ دیتے ہیں تو اللہ پاک شاید بھائی کو کامیاب کرے کافی ٹائم سے منت کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے اچھا بھی سیٹ اپ بھی ہو گیا ہے تو ابھی ان کو شفٹ بول رہے ہیں بھائی باہر جگہ لئی ہے ادھر شفٹ کریں گے شاید نیکس سیزن وہاں جا کے انٹرویو لینا پڑے انشاءاللہ شاید بھائی ابھی نہیں جگہ پہ آپ کے سیٹ اپ انشاءاللہ وہ سیٹ اپ بھی آپ کو دکھائیں گے شاید بھائی آہستہ آہستہ ادھر سیٹ اپ کر رہے ہیں تو یہ ان کا پرانا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ اب ہم کو اجازت دیں ہو کے تینکیو اللہ حافظ موسیقی